بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش عامدید کہتے ہیں آج ہم بڑھا رہی ہیں سپیشل جو ریسپی ہم آپ کو دکھانا چاری وہ ہے بڑی عید کے لیے ہم بنا رہی ہیں بیف کورما بہت زبردست بہت دیفرینٹ سٹائل میں ہم آپ کو دکھائیں گے دو کلو ہم نے بیف لیا اور اس میں ہم چار میڈیم سائز کے ہم پیاز ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب ہم یہ اس میں یہ ایڈ کر دیں گے ایک پا ہمارے پاس گئے ہم نے کڑھائی میں وہ ڈال دیا ہمارے پاس یہ گھی گرم ہو گیا اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے جیسے ہمارے پیاز براؤن ہوں گے ہم اس میں باقی ساری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے بیف کا گوشٹ لی ہے ہم نے انڈر کٹ اور سینے کا گوشٹ اچھی ریسپی بنانے کے لیے اچھا سالان بنانے کے لیے ہمیں گوشٹ کا جو چناؤ کرنا ہوتا ہے نا اس وہ بہت معنی رکھتا ہے انڈر کٹ اور سینے کا گوشٹ بہت زبردست ہوتا ہے برحال میرے حساب سے تو یہ جلدی گلت ہے اس لئے میں آج یہ آپ کو سپیشل یہ ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں یہ بڑی جو عیدار یہ آگیا آپ کے بہت کام آئے گا آپ دیکھیں گے آپ اس طریقے سے بنائیں گے بہت مزا آئے گا بہی ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہم اپنے طریقے سے آپ کو جو بھی ریسپی دیتے ہیں ہم اپنے طریقے سے دیتے ہیں ہم کسی کی ریسپی کو کوئی فالو نہیں کرتے بسم اللہ حرام علیہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں گوشٹ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ شان شان کی آواز بھی آپ ساتھ کسان سنتے رہیں جو دیکھ میں سالان بنتا ہے نا ان کے جو پیاز ہم وہ بھی ایسے ہی براؤن کرتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑے سے روٹین سے پیاز براؤن ہوگئے ہیں تو کوئی ایشیو نہیں ہے یہ دیکھیں ہم یہ جو آپ کو یہ ریسپی دے رہی ہوں نا میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ بہت ڈیفرنٹ ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے بہت مزا آئے گا آپ نے بنانی ہے بتانی ہے اپنے بیارے پرے کمنٹ سے اپنے ویوز سے یہ دیکھیں گوش ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے حلدی ایک سے ڈیٹھ چمچ ہم اس میں حلدی ڈالیں گے یہ حلدی ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک یہ تقریب ہیں ہم اس میں دو چمچ ڈال دیں گے نمک ہم یہ بعد میں ڈیس بھی کرتے رہیں گے اگر ہمیں نمک کم لگے گا تو ہم اس میں اور بھی ڈال دیں گے آپ اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے کلر کے لیے کشمیری لال میرچ لی ہے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس میں چیلی فیکس بھی تھوڑے سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے اب ہم اس میں یہ ٹیماتر ڈال دیں گے ٹیماتر کشک دھنیا اور جو کشک لہسن ہے ہم نے پیس کرت لیا یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتا زبردست سا کلر ہے یہ دیکھیں یہ کشک دھنیا اور کشک لہسن ہے اور یہ ٹیماتر یہ بھی آبیٹ کر دیں یہ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پانچ سے سات یا سات یا نو لے لیں دس لے لیں آپ کے پاس والمانڈھو اب انہیں بھگو کے رکھ لیں انہیں چھیل لیں آپ ان کا پیسٹ بنا لیں اگر پیسٹ نہیں منا سکتا تو آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں آدھی ہی دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ آدھی ہی دیکھیں آپ ایسے بھی ڈال لیکن میں اس میں پیسٹ بنا کے ڈالوں گے یہ دیکھیں میں اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں بسم اللہ حرام اور نرحیم اب ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ ہم اسے کور کر کے اسے پکائیں گے سلو فلیم پہ یہ دیکھیں یہ تاکہ جو ہمارے ٹیماتر ہیں جو ہم نے بھی یہ دیکھیں یہ سارا کچھ یہ جو تھوڑا سا یہ جو بیف ہے نا زیادہ ٹائم لیتا ہے اس وجہ سے ہم نے ایک گلاس پانی ڈال کے ہم اسے کور کر دیں گے پھر بیس سے پچیس منٹ ہم اس کو پکائیں گے جیسے ہمارا پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور گوشت بھی گل جائے گا پھر ہم اس کے اچھے سے بنائی کریں گے یہ دیکھیں یہ بیس سے پچیس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں اب ہم اس کا کور ہٹائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا پانی بھی دیکھ لیں ہم نے ایک گلاس سر دالا تھا باقی اس کا خود کا پانی نکلا ہے اس گوشت کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیں اچھی جو کورمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے جو ضروری جو چیز ہے وہ ہے اچھا گوشت اور اچھا گوشت جو ہوتا ہے وہ ہے انڈرکٹ اور سینے کا جو گوشت ہوتا ہے وہ حصہ لینا ہے آپ نے پھر آپ دیکھیں گے آپ کا یہ کورمہ کتنا اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں جیسے پانی خوشک ہوگا ہم اس کی بنائی کر لیں گے ہم اس میں یہ دیکھیں دس بادام تھی ہم نے اس میں یہ دیکھیں یہ اس کی ہم نے پیسٹ بنا کر رکھ لیا ہے ہم یہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی سی ملائی بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے ملائی جو ہم نے گھر سے اپنے دل سے یہ نکالی ہے یہ دیکھیں یہ بسم اللہ حرامہ لے رہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں ڈال رہی ہوں یہ بادام کا جو پیسٹ ہے یہ دیکھیں پانچ سے ساتھ ہم چھوٹی علاچیں یہ ڈال دیں گے اور اس میں ہم تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی اس میں کسر ہے جیسے یہ ہمارا تھوڑا سا پانی خوشک ہوگا اور اس کی گریوی بنے گی ہم اس کو ڈن کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم اسے دس سے بارہ میٹے ہم مزید اسے پکائیں گے میں کور کر دیتی ہوں یہ ایسے یہ ایسے ہم دس سے بارہ میٹے سے پکائیں گے یہ دیکھیں یہ بھنائی کے بعد ہم نے اس میں آدھا گلاس تقریباً ہم نے پانی ڈالا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا یہ کورما تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کی بلکل گریوی نہیں رکھنی یہ تھوڑا سا نا اس کو ہم نے پتلا سے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے یہ دیکھیں یہ یہ ہمارا گلگ ہے برحل بیف کے لئے جو ہمارا یہ جو گوشت ہے نا کہتے ہیں یہ جو روٹین میں ہے کہ زیادہ گلہ ہوا نہ ہو یہ دیکھیں جو زیادہ گلہ ہوا ہوتا ہے اس میں وہ نکھار نہیں رہتا تھوڑی سی اس میں کسر ہو بہت زیادہ یہ گلہ ہوا نہ ہو بہت زیادہ نرم نہ ہو یہ ہمارا ریڈی ہے یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں پھر ہم اس کی ڈیش اوڈ کرتے ہیں یہ ہماری بکر عید کے لئے یہ ہماری جو بٹنگی آپ کو ریس پی دی ہے بہت زبردست بہت ڈیفرنٹس ہی آپ نے بنانی ہے اور بنا کے ہمیں بتانا ہے اس کا ٹیسٹ کیسے ہے اب ہم اس کو ڈیش اوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بیف کا کور کرمہ بلکل تیار ہے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ بند ہے آپ بنائیے گا کبھی اور کھائیے گا اسی طریقے سے بنائیے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بہت کم وقت میں بند ہے بہت یہ چیز یہ ریسپی ہے بہت ڈیفرنٹس ہی ہے آپ نے بنانے اور بتانے یہ آپ کی ریسپی کیسے بنی ہے اس کا ٹیسپی بتائیے گا اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے اپنے ویوز سے اگر آپ کو ہماری ایسی ریسپی ایسی ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں آپ ہمارا چینل لائک کر دے کیجئے شیئر کر دے کیجئے اور سبسکراب بھی کر دے کیجئے اگلی ویڈیو کے اندک اللہ حافظ اللہ نگمان